ایسے دیکھیں ہماری تو پوری کوشش تھی کہ یہ جو راجوری اور پونش جلہ ہیں یہ پہلی سرکاروں میں اگنور ہوتے رہے ہیں اب وہ اگنور نہ ہوں اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آج دو دن کے ٹور پروگرام میں ہم راجوری اور پونش جلہ میں تھے یہاں بھی ہم گئے لوگوں سے ملے عام جنتہ سے ملے کارکرتوں سے ملے اور ہم نے میٹنگیں بھی کی ہیں تو لوگوں میں ایک بشواس جو ہے وہ اس سرکار کے پرتی جو ہے وہ بنا ہے اور لوگوں کو لگا نہیں پانچ سا سالوں میں اب پونش اور جوری کی بھی کوئی صدبت لینے والا ہے اور عام آدمی گریب آدمی کی جو ہے وہ چنتہ کی جا رہی ہے اور بڑے بڑے پراجیکٹ بڑے بڑے ڈبلمنٹ کے جو کارے ہیں چاہے بریج ہیں روڈ ہیں یا پھر پانی کی بڑے بڑی سکیمیں ہیں یا بنکر کی بات آپ نے کی ہے تو ان سب سے ہم سنتوشت ہیں لیکن جس بات کو لے کر آپ نے پرشن کھڑا کیا ہے ہمیں یہ شکایت پہلے بھی ملی ہے آپ کا قدر بلکل صحیح ہے تو ہم نے یہاں کے جو ڈیپٹی کمشنر ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ ایک انکواری بٹھائیں اور جہاں جہاں سے یہ شکایت آ رہی ہے کس کارن یہاں پر کوئی داندلی ہوئی ہے یا کسی نے کوئی کم میٹیریل لگایا ہے یا بنکر اچھا نہیں بنایا ہے تو اس کا کیا کارن ہے اور کس کا وہ دوش ہے اور جو دوشی ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا اس پر کار بھائی ہوگی تو اس کے لیے ہم آپ کا بھی باہر پر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دھیان میں یہ بات لائی ہم اس پر انکواری بٹھا رہے ہیں اور اس پر کار بھائی ہوئے وہ کریں گے بلکل صحیح بات ہے یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے جو پریمٹی ہیلٹ سینٹر ہیں وہاں تو ایمبولنسز ہیں ہی لیکن جو آپ مجھے لگ رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں آپ بلٹ پروف ایمبولنسز کی بات آپ کر رہے ہیں تو پچھلے دنوں ہوں ہم نے یہ سرکار کے دھیان میں لائیا تھا مجھے امید ہے کہ شاید جلد ہی وہ جو بلٹ پروف ایمبولنسز ہیں وہ ہر ڈسٹرک میں ایک ایک ایمبولنس جو ہے وہ دی جائے گی کیونکہ ایمبولنس جو ہے وہ کافی کاسلی ہے اور پھر اس کو سنبھال کر رکھنا اسے چلانا اور بہت لمبا چوڑا چھیتر ہے اگر بالا کوٹ میں فارنگ ہوتی ہے تو من کوٹ میں بھی فارنگ ہوتی ہے اور پھر بیجی میں بھی فارنگ ہوتی ہے اور ایک ایمبولنسز یہ ہے وہ کہاں کہاں جائے گی اور کس کس کو اٹھائے گی لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بھئی تھوڑے لوگ سی ہی اس کو لاب جو ہے وہ لوگوں کو ملنا چاہیے یہ ہمارے دیان میں ہیں ہم اس پر پریاس کریں گے کہ بلٹ پروف جو ایمبولنسز ہے وہ دیسٹرگ لیبل پر تو ایک ایک جرور ہونی چاہیے یہاں پر سترہ برشوں سے رکے ہوئے جو کام ہیں اب لوگوں کو آشا بنی ہے کہ بھئی یہ ہمارے کام ہوں گے تو باری باری سارے کام ہو رہے ہیں ہم نے کافی بڑے بڑے روڈ جو ہیں وہ لیے ہیں سی ایر ایف کے مادہم سے بھی لیے ہیں پی ایم جی ایس بائی مادہم کے سے بھی لیے ہیں لیکن یہ جو روڈ ہے یہ ایک بڑی روڈ ہے اور یہ ویلکل بارڈر سے سڑتی ہوئی روڈ ہے اور پہلے تو ہم نے جمہوں سے لے کر اخنور اب اخنور سے پنشتہ کا نیچ لائیوے کا کام جو ہے وہ جو روشوروں سے چلایا ہے اخنور سے لے کر پنشتہ کا ایٹ ملو آٹھ سٹیزز بنائی گئے ہیں پانچ پر کام شروع ہو گیا ہے اب تین رہ گئی ہیں تو اس پر بھی کام جو ہے وہ چل رہے ہیں ڈی پی آر بن رہے ہیں تو وہ پنشتہ سے لے کر یمودہ کا روڈ جو ہے وہ جلدہ بنیں گا اس پر کام شروع ہو ہے لیکن اس کے بعد میں آپ کو جو بشوات دلانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو بی جی ممبر گلی سے لے کر بایا مینڈر پنش کو روڈ جاتا ہے ہم اس کو پریارٹی میں رکھیں گے یہ جو ہے وہ ڈبل اینڈ بنیں اشی روڈ بنیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لئے ہم پر احسرت رہیں گے